میرا نام غلام علیاس ہے میرا مفتی صاحب سے سوال ارز ہے کہ بچے کو گود لینا نیز بچے کو اپنا نام دینا اور بچہ بیوی کے حق میں میرم ہوگا یا نہیں برائے کرم رنمائی فرما دے اپنے محارم میں سے کسی کا بچہ گود لینا یا جو غیر محارم ہیں اجنبی ہیں ان کے بچوں کو گود لینا دونوں ہی چیزیں شرعی اعتبار سے جائز ہیں اس میں شرعن کوئی قباحت نہیں ہے البتہ بچے کو بطور والد جو ہے وہ گود لینے والا شخص اپنا نام بطور والدیت نہیں دے سکتا بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے حقیقی باپ کا ہی نام بطور والدیت ڈاکومنٹس میں بھی رکھے اور دیگر سب جگو کے اوپر بھی اسی نام سے اسے لکھا اور پکارا جائے کہ حدیث باق میں فرمایا من ادعا الہ غیری ابیہی فعلیہ لعنت اللہ والملائکتی والناسی اجمائین کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ غیر کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو منصوب کیا یا دعویٰ کیا تو اس کے اوپر اللہ کی ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے تو بنیادی طور پر ہمارے ہاں جب لوگ گود لیتے ہیں بساوقات والدین سے لکھوا بھی لیتے ہیں کہ بھئی سے ہم اپنا نام دیں گے تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ والدین لکھ کر دے دیں تو بھی آپ اپنا نام بطور والد نہیں دے سکتے اور والدین کے لئے لکھ کر دینا بھی جائز نہیں ہے پھر آپ جو بھی بچہ یا بچی لے رہے ہیں تو بچہ ہے تو انڈریس اسی بات ہے اگر اس کا آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اور ایسا رشتہ جو کہ محرم والا رشتہ ہے تو جب وہ بچہ بالغ ہوگا تو اس صورت میں آپ کی بیوی سے اس کے پردے کے احکامات ہوں گے اگرچہ اس نے بچپن سے یہ اسے کیوں نہ پالا ہو اسی طرح اگر آپ بچی لیتے ہیں اور اس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو جب وہ بچی بالغ ہوگی تو اس کے لئے بھی آپ سے پردے کے احکامات ہوں گے تو لہٰذا اگر بچہ یا بچی گود لی جائے اور اس میں اس کی عمر جو ہے وہ اسلامی ہجری سن کے اعتبار سے دو سال سے کم ہو تو اب اس صورت کے اندر رشتہ رضاعت قائم کر دیا جائے جیسے اگر جو ہے وہ بچہ لے رہے ہیں تو بیوی کی بہن دودھ پلا دے گی تو اس صورت کے اندر وہ بیوی کا بھی بھانجا ہو جائے گا تو یوں پردہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یوں ہی اس کے برقس بھی کریں گے کہ اگر آپ لڑکی لے رہے ہیں تو اب شوہر کی بہن اسے دودھ پلا دے تو یوں اب پردے کے احکامات جو ہے وہ بڑے ہو کر نہیں درپیش ہوں گے تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے لوگ عموماً نکاح کے وقت تو پوچھنے آتے ہیں کہ جناب ڈاکومنٹس کے اندر کس کا نام دکھا جائے یا نکاح کس کے نام سے کروایا جائے حالیکہ اس کا تعلق فقط نکاح کے ساتھ ہی نہیں ہر جگہ کے ساتھ ہی کہ ہر جگہ بچے کو اس کے اپنے حقیقی باپ کی طرف ہی منصوب کیا جائے گا کوئی ایسی سچویشن ہے کہ اگر جو ہے وہ باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو اب اس صورت کے اندر بطور سرپرست اپنا نام تو آپ لکھوا سکتے ہیں لیکن بطور والد جو ہے وہ آپ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے ہیں جو آپ نے بیان کیا کہ اس طور پر اب یہ عمر کراس ہو جائے بلفرض اب بچہ چار سال کا ہو گیا ہے پانچ سال کا ہو گیا ہے اگر اب خیال آیا کہ دودھ کا رشتہ تو بعض اس وقت بھی غلطی کرتے ہیں کہ دودھ پلا دو پلاں کا پلا دو تو محرم ہو جائے گا تو ایسا کرنا برگز جائز بھی نہیں ہے اور اس سے جو ہے وہ رشتہ رزات قائم بھی نہیں ہوگا دو سال کے بعد جو ہے وہ رشتہ رزات قائم کرنا جائز نہیں ہے البتہ دھائی سال کے عمر کے اندر اندر دودھ پلا دیا کسی نے گناہ گار تو وہ ہوا لیکن رشتہ رزات قائم ہو جائے گا اور دھائی سال کے بعد اگر یہ معاملہ ہوا تو اس صورت کے اندر رشتہ رزات کسی بھی صورت میں قائم نہیں ہوگا اور پردے کے احکامات اپنی جگہ برقرات رہیں گے